دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری منافقین ہوں، مشرقین ہوں اور بعض گناہگار مسلمانوں کو عذاب دیا جاتا ہے قرآن و حدیث اور تمام کتب کلام میں عذاب قبر کا ثبوت صراحتاً ملتا ہے اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے دروز دے چکا ہوں اسی طرح ہر شخص سے مرنے کے بعد تین سوالات ہوتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں ہر ایک کو ان کا جواب دینا ہوتا ہے جواب نہ دینے یا غلط دینے کی صورت میں پھر قبر میں عذاب ہوتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں پھر قبر کا عذاب مختلف صورتوں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاملے جن میں قبر میں پکڑ ہوتی ہے پھر ان کو ان معاملات میں عذاب ہو سکتا ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو اور آپ نے خود بھی مانگی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی باقی نہیں یہ بات کہ کس کس قسم کا عذاب ہوتا ہے تو اس کے متعلق اتنا سمجھ لیں کہ کافر اور منافق جو ہوتا ہے اس کا عذاب تو بہت سخت ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اور بعض گناہگار مسلمانوں کا عذاب جو ہے وہ گناہوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں سزا جو ہے وہ جرم کی نویت کے مطابق ہوتی ہے لیکن کافروں کے عذاب سے گناہگار مومنین کا عذاب بہرحال ہلکا بھی ہوتا ہے آسان بھی ہوتا ہے اس میں تقفیب بھی ہو سکتی ہے وہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورة النساء میں اللہ اس جیس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کے جیس کو شریک کیا جائے ہاں اس کے علاوہ جو جیس ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے تو اسی طرح جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مومنین مسلمان ہیں گناہگار مسلمان ہیں ان کو عذاب قبر ہوتا ہے اور اس کی نویت مختلف ہوتی ہے جرم کے حساب سے اور وہ تا قیامت ہوتا رہے گا اس کے اوپر سراحت نہیں ہے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے جو پیچھے رہ گئے لوگ ان کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں بخش دیا جائے یا اللہ کو رحم آ جائے اور انہیں اللہ بخش دے کوئی سال سواب کا معاملہ ہو جائے وہ بخش دیے جائے کوئی صورت ہو سکتی ہے لوگ کی دعاؤں سے بخشے جائیں یا ویسی اللہ تعالی ان پہ رحم فرما کے انہیں بخش دے صورتیں ہو سکتی ہیں تو اسی لیے عذاب قبر کب تک ہوگا اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا مختلف فی چیزیں ہیں اگین عذاب قبر سے ہم نے پناہ مانگی ہے اپنی نمازوں میں صاحب کو پچھلے درست میں ہی بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کیا عمل کرنا ہے اور عذاب کی نماز کے بعد کیا عمل کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے صورت الملک کی آپ روز رات کو تلاوت کر لیا کریں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا ایک دفعہ آپ کو روانی آ جائے نا مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے آپ کے لیکن وہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کرنے نہیں دیتا شروع میں لیکن ایک دفعہ عادت ہو جاتی ہے تو وہ کیے بغیر نین نہیں آتی تو زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کا چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ان کو اپنے معاملات میں شامل کریں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور بعد والی دنیاوں میں بھی چاہے عالم برزخ ہو یا عالم قیامت ہو یا عالم خلود ہو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ